ناظرین آدھاب مورخہ 26 نومبر 2024 مطابق 23 جماعت الاول 1446 حجری کے عوضنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش خدمت ہیں عوضنامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلخیص سبیم کورٹ نے یوم آئین سے پہلے ایک بڑا فائشتہ سناتے ہوئے آئین کے دیباچے میں شامل سوچلسٹ اور سیکلر الفاظ کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی عرضیوں کو مسترق کر دیا یہ دونوں الفاظ 1976 میں آئین میں بیالیسنے ترمیم کے بعد تمہید میں شامل کیے گئے تھے سی جی آئی سنجیو خنہ اور جسٹیٹ پی وی سنجیو کمان نے کہا کہ پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہے لیکن کسی بھی ترمیم سے آئین کے بنیادی جوہر کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے عدالت نے کہا کہ صرف 26 نومبر 1949 کی تمہید بنانے کے لیے ان الفاظ کو تمہید سے نہیں ہٹایا جا سکتا درست بات یہ ہے کہ 26 نومبر 1949 کو آئین ملک کے عوام کے حوالے کیا گیا لیکن آئین کی منظوری کی تاریخ آٹکل 368 کے تحت دیا گئے حقوق کو چھین نہیں سکتی وزیر آدم نرل موڈی نے کہا ہے کہ کوپریٹو ہندوستان خیال سے تحریک تحریک سے انقلاب اور انقلاب سے بااختیار بنانے کا سفر طے کر چکا ہے اور یہ ہندوستان کی ثقافت اور طرز زندگی کی بنیاد بھی ہے پیر کو انٹرنیشنل کوپریٹو آلائنز یعنی آئی سی اے کی عالمی کوپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشٹر موڈی نے کہا کہ حکومت کوپریٹو کے ذریعے خوشحالی کے مندر پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ ہم حکومت اور کوپریٹو کی طاقت کو ملا کر ہندوستان کو ترقی آفتہ بنانے میں سرگرمے عمل ہیں لوگ سبح میں اڈانی اور منیپور کے معاملے پر بحث کرانے کی مانگ کے حوالے سے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے بعد دو بار کے خلل کے بعد ایوان کی کارروائی بھت کی صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی جیسے ہی دو پہر بارہ بجے ایوان دوبارہ شروع ہوا اپوزیشن ارکان نے کھڑے ہو کر اڈانی اور منیپور کے معاملے پر شور بچانا شروع کر دیا اور پیزائیڈنگ افسر سنجھہ رائے نے نظم ضبط پر قرار رکھنے کی اپیل کا کوئی اصل نہ دیکھ کر کارروائی ستائیس نومبر تک ملتوی کر دی اب منگل کو یوم دستور پر دونوں ایوانوں کی خصوصی میٹنگ ہوگی پی پی نے سنبھل کی شاہی جامہ مسجد کے سروے کی مخالفت کر رہے ہیں مظاہرین کی اتوار کو پولیس کے ساتھ پور تشدد جھڑپ میں پات مسلمانوں کی موت ہو گئی جبکہ بیس کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اس تشدد کے بعد انتظامیہ نے بادنی جماعت تک کے اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے ساتھ ہی انٹرنیٹ پر بھی پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے شرپسندوں کی شناف کی جا رہی ہے جو آرے گئے ہیں ان کے نام یوں ہے کہ محمد نعیم، بلال، رومان، سیف اور آیان سنبھل میں منگل سے ہی کشیدہ صورتحال ہے پولیس کے مطابق بھیل کو منتشک کرنے کے لیے آسو گیس اور لاٹریز راج کیا گیا یہ پولیس کا بیان ہے لیکن اینی شاہدین کا بیان کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے گولی چلائی محلوقین کے اہل خانہ نے ٹی وی چینل کو یہی بیانات دیئے ہیں اور دنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی امیگریشن کے لیے سخت تجویزیں اور بڑے پیمانے پر امریکہ میں بچنے والے غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا منصوبہ امریکہ کے لیے اقسادی طور پر نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اقسادی اور معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ میں تعمیرات اور زراعت کے شعبے سے غیر ملکی ورکرز کی بہت بڑی تعداد جڑی ہوئی ہے نئے صدر کے منصوبوں پر عمل درامت کرنے سے یہ دونوں شعبے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں ای 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 ف پی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے تقمینا لگایا ہے کہ پورے امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد میکسکو سے آنے والے لوگوں کی ہے آزاد شمار کے مطابق غیر قانونی مقیم لوگوں میں سے تراسی لاکھ افراد لیبر فورس کے شعبیجات میں کام کر رہے ہیں ریبر انقراب اسلامی آیت اللہ العثبہ سید علی خامنہ ان غزہ اور لبنان میں سہیونی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سہیونی حکام کے وارن گرفتاری کافی نہیں ہے سزائے موت دی جانا چاہیے عوامی رضاکار فورس کے ہزاروں ارکان نے آج حسینیہ امام خمانی رحمت اللہ علیہ میں آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کی اس موقع پر رہبر انقراب اسلامی کے خطاب کو قومی نشریاتی رابطے کے ذریعے ریڈیو اور ٹیلیویزن سے براہ راست نشر کیا گیا ریڈیویزن اقراب اسلامی نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ وہ ایک دن سہیونی حکومت کو ضرور تباہ کر دے گا سہیونی حکومت نے غزہ اور لبنان میں جو کچھ کیا ہے وہ فتح نہیں بلکہ جنگی جرم ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی گرفتاری کے وارن کافی نہیں ہے نتنیاہو اور اس حکومت کے مجرم رہنماؤں کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران خان کے اہلیہ بشرا بی بی کے سعودی عرب سے متعلق مبینہ تنقیدی بیان کے بعد ان کے خلاف نفت انگیج تقریر اور ارتعال انگیجی جیسے الزامات کے تحت کم از کم تین مقدمات اور درج کر لیے گئے ہیں سعودی قیادت کے خلاف ان کے مبینہ ریمارکس پر امران خان کے اہلیہ بشرا بی بی کی خلاف ڈیرہ غازی خان راجل پر اور رولیا کے مختلف تھانوں میں کئی مقدمات پہلے ہی درج کیا جا چکے ہیں اور اب پاکستانی صوبہ پنجاب میں سابق وزیر آدم امران خان کے اہلیہ بشرا بی بی کی خلاف سعودی عرب سے متعلق ان کے متنازعہ بیان کے حوالے سے تین مزید مقدمات درج کیے گئے ہیں گورکٹر میں اپنے قیام کے دوران وزیر آلہ یوگی آج تناتھ نے پیر کی صبح گورکناتھ مندر میں منقیدہ جنتہ درشن میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور کہا تھے کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر متاثرہ کی شکایت پر قطعی کارروائی کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس دوران وزیر آلہ نے آس پاس موجود افسران کو ہدایت کی کہ وہ ہر متاثرہ کے مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دیں اور اسے بروقت اور شفاف طریقے سے حل کریں قابل ذکر ہے کہ پیر کی صبح گورکناتھ مندر احاتے کے مہن دگوجینات اسمیتی بھون کے سامنے منقد عوامی درشن میں رجیلالہ یوگی آج تنات نے تین سو لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے لئے افسران کو ہدایت بھی دی سنبھل میں ہونے والے تشدد سے متعلق اکل شیادوں کی قیادت میں سماجوادی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے لوگ سبھا اسپیکر سے ملاقات کی اور اسپیکر سے سنبھل تشدد پر ایوان میں بحث کا مطالبہ کیا اس دوران اکل شیادوں نے سنبھل رکن پارلیمنٹ پر ہوئی ایف آئی آر کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ وہ موجود نہیں تھے پھر بھی ان کے خلاف ایف آئی آر درجہ ہوئی انہوں نے سنبھل رکن پارلیمنٹ زیاور رحمان برخو کو تحفظ دینے کا مطالبہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ ورنہ ایسی صورتحال میں اراکین پارلیمنٹ کیسے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے فتہ دار بھڑکائے عدالت نے دوسروں کی بات سننے بغیر سروے کا حکم دیا اور سروے میں ذمہ دار لوگوں نے تعاون کیا آل انڈیا پس ماندہ مسلم محاز سنبھل میں شاہی محجد کو لے کر ہوئی تشدد کی مدعمت کرتا ہے اور مرنے والوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کے تئی گہی تازجت کا اظہار کرتا ہے نیز محاز امن ہم آہنگی اور انصاف کی اپیر بھی کرتا ہے ایسے حسات معاملات میں عدالتی عمل کا منشفانہ اور شفاف ہونا بہت ضروری ہے مسلم محاز نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام فریقین کو سنے بغیر کسی بھی فیصلے پر پہنچنا انصاف اور قانون کے بنیادی اصولوں کے منافع ہے حالانکہ عدالتی عمل پر آئینی اور پر امن طریقے سے احتجاج کیا دینا چاہیے تھا تشدد یا اس کے آل انگیزی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جانی چاہیے اس کی اڑوا پولیس کو تحمل اور غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے تھا تنظیم نے کہا کہ تشدد کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے مدرسہ آلیہ قدیمیہ ملحقہ ستاریہ رزیہ مشلی محال جمعہ مجدل لکنہوں میں جس نے غوث الورا کا انقاد کیا گیا جس کی سرپرستی مفتی ابو العرفان فرنگی محلی نے کی اور صدارت قاری محمد عثمان نے کی مقرر خصوصی مولانا مفتی رفیق آدم نے کہا کہ اس دارفانی میں جن بدرگان دین نے اپنی بزرگیت و تصرفات اور کرامات سے ہدایت کے چراغ پوری دنیا میں روشن کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہرستیاں ہیں جنہیں دنیا کبھی ان کے علمی کانناموں سے یاد کرتی ہے تو کبھی تبلیغی خدمات کی حیثت سے کبھی ان کے اخلاق و کردار اور روحانی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس حیثت سے غوث الاردم عبدالقادر جناندی رحمت اللہ علیہ ایک منتاش شناخت کے حامل ہیں عبدالقادر میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عبدالقادر کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور e-paper پر کلک کریں